اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا عربوں روپے اس کے ہاتھوں سے گذرے ہیں عمران خان اس سپریم کورٹ کے اکاونٹ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یوں بھیجے پہلے لے اور پھر بھیجے تو کئی ٹیکسیشن کے معاملات ٹیکس کو اوائیڈ کرنا کوئی ایدیڈ کرنا جرم ہے اوائیڈ کرنا نہیں وہ نے کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر دیں اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسر یہ کسنا اس نے دے دیا اپنے اکاونٹ میں سپریم کورٹ کے پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکتا اس نے ایکسپلین کر ریا میاں صاحب بھی بری ہو گیا ہے میاں نواز شریف شباز شریف حسین نواز یہ بھی اس میں کلیر ہو گیا بیریہ بھی کلیر ہو گیا وہ پیسہ اب الکادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے مرک ریاض اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا نیشنل کرائم ایجنسی کے تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دور مجھے کھنی ہے وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ اس نے ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرانا تھا یا کوئی وہ جو وہ جو زمین تھی زمین عمران خان کو خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی اس لہار کے شوکت خانم کے لیے اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو ڈونیشنز چیریٹیبل قوزز اور کمپریز کو ملتی ہیں اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربعہ روپے اس کے ہاتھوں سے گدرے ہیں عمران خان جو اس کے نام پہ نہیں اربعہ روپے دیا گیا شوکت خانم مموریل کو پر یہ ٹرسٹی ہے اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا اگر میں ٹرسٹی ہوں کسی کا تو ٹرسٹی ایک ایک الیدہ انٹیٹی ہے وہ ایک گوٹ سپورٹ کی انٹیٹی نہیں ہے پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین دیکھ سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپیننٹ ہے یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بلکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائیں یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جاؤں سنیاں پھر مردہ یار پھرے موسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مشابت کریں گے تو آپ کے بڑے اچھی دوست ہیں وہ آپ سے مشابت ہوئی ہے اگر ہوتی ہے تو کیا مجھ پڑے دیں گا تو سر کیا اس میں ایڈ گا لیں کہ آپ کو بھی پی ٹی ایڈ کی چیئرمن کی جانب سے کوئی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا اوپر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میری نہیں ہے اٹھتر سال عمر ہوگی پارٹی ہم بدلیں وہ ایک جائے اچھا کام کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس difficult position اس کے اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں بالکل ساتھ ہوں اس میں میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ کریں گے یہ اور یہ نونواروں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے یہ میرا موقف رہا ہے آپ نے دیکھا یہ اب میری پارٹی کا بھی موقف یہی ہے وہ میرے سے اب اتفاق کر رہی ہے میری جماعت اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اب جب میرے ساتھ اتفاق کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ جاؤں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں خوشی صاحب کو میں مشورہ کیا دوں گا خوشی صاحب خود زیرت آدمی ہے خود ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کی ہے ان کا نام تصویر لگا دی وال آف شیم میں اور وہ زیادہ مجروع ہیں اور میرا یہ ہے کہ میں اپنی ایک اپنین اور رائے رکھتا ہوں عمران خان اور اس کے بارے میں میرا ہمسایہ رائے ساٹھ سال سے دوست ہے اس دوستی میں میں اس کے ساتھ کروں آپ نے عمران خان کے چار کیسے سے متعلیتا ہے ایک اور کیسے سے بڑے چلتے ہیں وہ مشورہ بیور عمران خان کے نکاح سے متعلیت ہے جس کی آج اس مادلی اور موزیم لطیب میں اپنا ایک بیام بھی رکار دوایا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کیسے میں کتنی سے چاہیے ہیں کیا ہم سکتے ہیں اور یہ کیسے کیسے بنائے ہیں دیکھو یہ کیس جو ہے یہ تو شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے کیس بنایا شرم آنی چاہیے یہ میں تو حیران ہوں کہ اتنی پست ہو گئی ہے ہماری ذہنیت اور نگرانوں کی ذہنیت اور نون لیگ کی ذہنیت وہ اس طرح کا کیس بنا رہے ہیں جس میں ثابت کیا کرنا ہو ثابت یہ ہی نہیں کرنا ہو کہ نکاح ہو گیا نکاح پڑھ دی اگر وہ نکاح پڑھ کے ایک ان کی خیلوت ہی نہیں ہوئی یہ کون ثابت کرے گا کہ خیلوت ہوئی یہ کون ثابت کرے گا ات طرح کے پرسنل میٹرز میں جانا اگر خیلوت نہیں ہوئی تو کوئی نکاح پہ نکاح ہو گیا بات میں بات تو ہے خیلوت کی اب یہ اور ایک بندہ کون گواہ ان کا بہت بڑا گواہ کون ہے بڑا گواہ ہے خاور مانے کا وہ جو جس دن یہ پہلے سال پہلے دو پہلے چار سال پہلے جب یہ ہوا واقعہ جب یہ سیپریشن ہوئی تو اس نے کہا میں نے اس جیسی گشرا بی بی جیسی پارسا پاک دامن نیک سیند میں نے عورت کو دیکھی نہیں ہو سنا بھی نہیں ہے اتنی پارسا ہوئی اب اس کو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد یہ کب کھلا تجھ پہنے راز اس گلی میں جانے کے بعد چار مہینے جیل میں کٹے ہیں پہلے کہہ رہا تھا اس جیسی اس کو اس کی عبادت کرنی ہوگی زیادت ہو تو اس کی عبادت بننا اب وہی عورت اس میں ہار برائی آگئی ہے یہ ایک پیٹن بن گیا اور ہم نے ریچ پیٹیشن کی بھی میں اس میں بھی آپ کو میں نے پیٹیشن کی ہے سپریم کورڈ میں جو لگا ہی نہیں رہے قاضی فیدی صاحب قاضی فیدی صاحب یہ بار بار کہتے تھے عدالت میں میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس دن فائل ہو جائے پیٹیشن چودہ دن کے اندر لگنی چاہیے میری پیٹیشن چودہ دن سے زیادہ ہو گیا نہیں لگی اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ تو پوچھیں جو بندہ آتا ہے اس گلی سے ہو کے جو تیری گلی سے ہو کے آتا ہے اس کا لہجہ بدلہ ہوتا ہے وہ جاتے رونے تک ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہا ہے عمران خان میرا قائد ہے میں اس کے لئے جان دوں گا واپس آتا ہے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی نہیں فرق حبیب چودری فواد چودری عثمان ڈار یہ سارے ایک چیز ان میں کامن کیا ہے کامن یہ ہے کہ وہ غائب ہوتے ہیں چار پانچ ہفتے بعد وہ برامت ہو جاتے ہیں بڑے اچھے چلے یہ تو پہلے عمران ریاض کے ساتھ تو بڑا برا ہوئی پر یہ بڑے ٹھیک ساتھ برامت ہو جاتے ہیں جب برامت ہو جاتے ہیں ان کا لہجہ بدلہ ہوتا ہے اب کون ہے جو ایک ہی ایک ہی طرح کا وہ فیصلہ ہوتا ہے ایک ہی طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے یہ وہ میں نے تو پوچھا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہاگیر بھی تھا وہ روکنے والا کون تھا آئی جی صاحب اس کے اٹھارہ پنجاب میں واقعات ہوئے نو مہی کو کسی ایک ایس ایچوں سے دریافت کیا گیا ہے کہ تیرے علاقے میں کیوں یہ ہوا کسی ایس پی کو پوچھا گیا ہے وہاں رستے دیئے گئے ہیں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جلاوں یہ تو سازش مجھے نہیں پتا ادھر سے تھی کہ ادھر سے اور یہ تب پتا لگے گا جب آئی جی کو آپ میرے والے کریں گے انٹیروگیٹ کرنے کے